ہیلو گائز السلام علیکم ایم یور ہوسٹ حمزہ خلید ویلکم بیک ٹو میٹ چینل گول سٹر حمزہ خیتو گائز حمزہ خلید از دفعہ فیر آدمی سن میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ناظرین لوگ ہاتھوں میں شادی کے لئے لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے چودی محمد افضل جل صاحب ہاتھوں پر ایم پی اے بننے کے لئے لے کر پیدا ہوئے ہیں اپنی مقصود مصوم اسکاق کے ساتھ مجھے دوبارہ ایم پی اے بنتے نظر آ رہے ہیں ناظرین قسمت مہبان تو کسی کسی پر ہوتی ہے لیکن عاشق کسی کسی پر ہی ہوتی ہے ہلکا دوستو تالی میں صرف ایم پی اے کے میدوار ایک ہی رہے گئے ہیں چودی محمد افضل جل صاحب ان کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی ایم پی اے کا میدوار نظر نہیں آ رہا ہے اب ہر کسی کی خوشی کمی میں جانا ان کا فرض بن چکا ہے اسلام علیکم انکل جی اللہ علیکم انکل جی یہ بات ٹھیک ہے کہ اب آپ کی اوپر فرض بن چکا ہے ہر کسی کی خوشی کمی میں جانا نہیں بس یہ شروع سے روٹین ہے ہماری جب سے میں نے سیاست کا راز کیا نائنٹی ون سے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کی رمی اور خوشی دونوں میں شریف ہونا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب بلا تفریق جو ہمارا ووٹر ہے جو نہیں کیا سب کی خوشی وغمی میں ہم خصوصاً اور خوشی میں جب بلاتا ہے تو پھر ہی ہم وہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سیاسے سفر ازاز کب کیا اور کس جماعت سے کیا میں نے سب سے پہلے تو میں چکے وکیل تھا تو میں نے باہر کی سیاست سے راز کیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے نائنٹی ون میں ایزی میمبر زلہ فانسل پاکسان مسلم لیگ سے اس کا راز کیا تھا اس کے بعد پھر میں آگے ایم پی اے کا نائنٹی تری میں نون لیگ کی طرف سے مجھے ٹکٹ مل گیا تو وہ میں لیکشن ہار گیا تھا نائنٹی سیون میں میں ایم پی اے بن گیا پاکسان مسلم لیگ نون سے تو اس وقت سے اب تک مسلم لیگ نون لیگ بس اللہ کا کرم ہے اللہ کی مربانی ہے اور حاصل بڑھ کے لوگوں کی محبت ہے کہ وہ مجھے سے بندے کے ووڑ دے رہتی ہے اپنا نمائندہ منتخب کر لیتی ہے آپ نے وقالت کے انڈیجنی کس کالت سے حاصل کی میں نے وقالت اسلامی ویڈیوز کی بہاور پروسیس آپ وکیل ہیں ایم پی اے بننے کے بعد آپ کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی ہے آپ کیس لینڈن کے کتنے بازے لیتے ہیں نہیں وہ جب میں نے سیاست کا آغاز کیا نا اس وقت سے میں نے سوچا کہ میں نے ایک ہی کام کر سکتا ہوں کیونکہ وقالت کے لیے سٹیڈی بہت ضروری ہے جس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا پھر میں نے وہ وقالت جو وہ چیمبر پیکٹس کیا تک رکھی ہے لیکن وہ کیس جو ہے وہ پھر میں نہیں لڑا اگر لڑتے تو کتنی فیس لیتے ایم پی ہیں شایر کے ایک طاقت ہے نہیں وہ تو فیس تو آپ کی قابلیت پہ ہوگی آپ جب اچھے وکیل بنیں گے تو پھر میں تو شروع میں ہی مجھے سیاست نے گیر لیا تو میں نے وہ پھر سٹیڈی کی طرف توجہ ہی نہیں دی کیونکہ پہلے میں نے باہولپور میں ہمارے ایم اے رشید چوری صاحب کے ایڈوکیٹ بڑے سیلیر ایڈوکیٹ ہیں وہاں میں نے ان کے ساتھ ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کام کیا ہے تو اس کے بعد پھر جب میں سیاست میں آ گیا تو پھر میں نے مقالت کی نہیں وہ گئے ایز اے جونئر وکیل ان کے ساتھ میں نے پیکٹس کی ہے جب فیس کا وقت آیا تو پھر میں نے سیاست شروع لگاتار ایم پی بننے کے پیچھے کس کی دعا ہے یا پھر مسروم مسکارٹ کا کمال ہے بس لوگوں کی اور ہمارے گروپ میں کسی خاص لکی آدمی کا کام ہے جو جس کی دعاوں سے ہم جانتا ہے باقی والدین کی دعائیں تو ہر وقت اپنے بچوں کے لئے دعائی کرتا ہے اب بہت عرصے سے ایم پی رہے ہیں بلیک ویگو ڈالا چار گارڈ رکھنے کا شوق نہیں ہے یا پھر ضرورت نہیں ہے اس چیز کی بس ہم جس طبقہ سے میں تعلق رکھتا ہوں تو فور نہیں کر سکتا اتنا ویگو ڈالا اور گارڈ دوسرا پشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائی جائے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھ کر تاکہ یہاں پہ حاصل پر میں میں نے جس نے بھی یہاں پہ قتل ہوئے ہیں میں نے ان کی کوشش کی ہے کہ سب کی صلح ہو جائے اور اس میں کامیابی ہوا اللہ صلح جب آپ علاقے میں صلح کرائیں گے جب دشمنی نہیں ہوگی لوگوں کی وہاں پہ محول اچھا ہوگا لوگ آپس میں مل بیٹھ کے کام کریں گے مل بیٹھ کے یہاں پہ محول اچھا ہوگا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے یہاں پہ ووٹ تو ایک ہے وہ تو الیکشن کے دن ہوتے ہیں کمپنسٹری چیز ہے وہ تو نہیں لیکن یہ اس کو ووٹوں کو ذاتی دشمنی میں میں نہیں لاتے ہیں اس کا کوشش ہوتی ہے اسی وجہ سے اسرام پبلک اسی طرح ہم بھی وزیراعلا پنجاب چودی پر وید علی صاحب بھی رہے ہیں مجودہ وزیراعظم یا شباشر صاحب وہ بھی رہے ہیں صاحب بزار بھی رہے ہیں ان تینوں کے ایک ایک خوبی بتا دے ذرا خوبی چونکہ میرا تو سارا کیریری میاں شباشر صاحب کے ساتھ گل رہا ہے تو میں نے تونے ایڈی ایڈنسٹریٹر اور ایڈی ورکر اور عماد کے لیے جو کام کیا ہمارے صوبہ پنجاب کے لیے جو کام کیے ہیں اور انفق مینت اور صبح ازان کے فوراں بعد وہ اپنے دفتروں میں کام کے لیے لگ جاتے تھے اور جو جو صبح صبح منصوبے سب وہ چیک کرتے تھے جو اس کی مینچہ رہی ہوتی تھی خلاقوں میں وہ ایڈی ورکر بڑا زبردست انہوں نے پنجاب کے لیے کام کیا باقی کے ساتھ میرا آپ تلتی نہیں رہا نہ رہے ان کے ساتھ ان کی خوبی اور خامیہ تا بھی پتہ چلتا ہے جب کسی بندے کے ساتھ بندے پر چلتا ہے پیر سمانگرنی صاحب کا کہنا ہے کہ چار شادیاں کرنے کے بعد انسان کی ساری خوشیاں نہ بنے کی ہر خوشی پوری ہو جاتے ہیں آپ کی کتنے شادیاں ہیں تو آپ کی اپنی سواپ دیب پہ ہوتی ہے اب دن با دن جوان نظر آتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ کا کمال ہے یا پھر دوبارہ دوبارہ ایم پی آئی بننے کی خوشی ہے نہیں بس کوئی کمال نہیں گوڑے ہو گئے اب تو سکسٹی سے اوپر ہماری ایج جا رہی ہے تو کوئی جوان نہیں ہو رہے بڑا پہ کی طرف جا رہے وزن بھی بڑھ گیا ہے گورو صبح جو ایک پریکچس ہوتی ہے یہاں صبح گورو باگ وہ میں تین چار سال سے کرونا جب سے آیا تھا اس کے بعد نہیں چھوڑی ہوئی ہے تو اکسرسائز بھی نہیں کر رہا تو باقی ہے سپورٹس مین میں نے کافی عرصہ بزارا ہے کونسا سپورٹ آپ کو اچھا لگتا تھا لگتا نہیں ہم تو سپورٹس مین ایتھلیٹکس میرا ایون تھا ہنڈر میٹر میں بڑا میرا پنجاب لیول میں کھل ہوں اور گورنمنٹ کا لہور کا بھی میں بیسٹ اپلیز اور اسلامی اینورسٹی کا بھی پنجاب بھی میں پانچے سالہ پاکسان ریجوے کی طرف سے بھی کھلاؤ کھلیٹکس کھلیٹ دور میں مشہور کرکٹر جوید میاداد وسیع مکرم یا امران خان صاحب آپ کون میں سے کون زیادہ پسند ہے کرکٹ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی کیونکہ میں کرکٹ نہ کھیل لی گیا اتنی وہ ایسے عام شوقیاں تھوڑا بہت ہو جاتا تھا لیکن میں نے کرکٹ کبھی نہیں میرا حاکی تھا پسندیدہ کھیل اس میں ہمارے علاقے کے میں کرکٹ پسند بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں پسند ہے کھلاری پسند ہے اس سلحہ سے اس میں کھلاری پسند ہونے کا اس میں جوید میاں دار مجھے وہ جب اس نے وہ چھکا لگایا تھا آپ یا چوکا تک جس سے ہم ون کیا تھا پاکستان نے اس وقت تھوڑا سا مجھے وہ لگا تھا اچھا لگے وہ خوشی ہو ان کے بعد میں ٹھیک ایک وننگ پوزیشن میں لے کے آئے اس کو میں نے اچھا لگنے لگا تھا پھر اس کے جو جو میں سنتا رہتا ہوں کبھی وہ انڈیا کے لوگ سناتے ہیں ان کے بارے میں جی جی تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سپائے کرتے ہیں آپ کالی دور سے دوزر کے ہیں جوانی سے کبھی محبت ہوئی کسی سے بس نے محبت بس اپنے کام سے ہوتی تھی اپنے علاقے کے جو ہمارے بچپن کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھی relationship تینکی سو مچ انکل آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا تو گائے جیسے ساتھ انٹرویو کو ہم اینڈ کرتے ہیں آپ نے سنا بہت اچھی باتیں کی انکل نے بہت مزا ہے انٹرویو میں تو مجھے اجازہ دید اللہ حافظ